اگر ہمارے پاس آئے لے انصاف فائز فورم کے بہت زبردست اکھلائیں اور انہوں نے اس مائل کو بہت اچھے طریقے سے ہنڈ پکیا بہت تیزی سے ہنڈ پکیا اور عدالت سے کوئی نہیں ڈرتا انصاف سے کوئی نہیں ڈرتا بلکہ ہم تو اٹھے ساڑھے آٹھ مہینے سے چیمین عمران خان کی پیچھے کھڑے یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنے مسائلہ سکھوں کے وہ عدال تو دھانوں کارومی طریقے سے ہوں گے سب سے پہلے سائفر کھول دیں اور دیکھ لیں کہ عمران خان سچا ہے کے نہیں اگر وہ سائفر اندر پک کھل جاتا ہے یہ سارا مسئلہ ہو جائے گا ووٹ او فنو کانفیڈنس ریجیم چینج اور یہ اس کے بعد جو تباکی پھول گی ہے کل جس ٹی وی شو پر حضرت نے عبدالحادی صاحب اللہ ان کو ہدایت دے جو انہوں نے ایف آئی آر کی ہے اس میں انہوں نے لکھائے کہ میں کوشش کر رہی ہوں اپنے الفاظ دے کہ ملک میں انتشار پھیلے اور صوبائی اور اس لسانی بیسس پہ تاثب کریٹ ہو آپ مجھے بتائیے کہ سو جنازے نہیں اٹھے اور ان لوگوں نے کس قسم کی تباہی معاشی پاکستان بھی کی ہے اس میں سوال نہیں پوچھنا ہوئی آپ پولیس لائنز جو کہ یہ کا ریڈ زون ہے بشاور کا ہمارا سیکرٹیریٹ ہے وہاں پہ اس نوعیت کا تھماکہ ہوتا ہے کہ چھت اڑ جاتی ہے تو کوئی سوال نہیں پوچھے گا دس سے پندرہ لوگ میرے ہلکے سے اور دو میرے گاؤں سے اٹھے ہیں سوال نہیں پوچھیں گے کیا اس ملک میں چھاڑی آٹھ فریدی سے ہوا آفشت شریف کو شہید دیا گیا عمران خان صاحب نے سیسلیشن کی اٹیمپ ٹویشن ان مزاری کو اٹھایا گیا جورنلسٹ کو اٹھایا گیا لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے تو کیا آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارکس صاحب سب کچھ کریں گے اور آپ نے بولنا بھی نہیں تو اگر یہ گناہ ہے تو پھر آپ آئین کو پھاٹ کے پھینکتے کیونکہ آئین تو قرآن اسلام اور قانون پہ بنا ہے وہ کہتے کہ مجھے حق ہے بولنے کا مجھے اعزادی ہے پیرائی دینے کا مجھے حق میں سوال پوچھ لیں اور جب اس قسم کے شہاتے ہو کہ ابھی میں اپنے ہسپتال دو سو ساٹھ سے دو سو بندہ پڑھا میں اپنی جان کے لیے لڑ رہا ہے تو ان کی بیوائے ان کی یتیمت کے لیے کون کو نہیں ہوگا تو اگر بولنے کا حق نہیں دینا تو مجھے پڑھا کینے پڑھا دیجو